محکمہ خزانہ گجرات منڈی بہاودین کے لیے منظور شدہ منصوبوں کا حجم ایک سو بیس ارب تک جا پہنچا گجرات کے لیے چیاسی ارب پینسٹھ کروڑ کے منصوبے منظور کیے جا چکے محکمہ خزانہ کا کریم بلوک اندرپاس کے لیے فنڈز دینے سے انکار لڈی اے کو اپنے ذرائع آمدن سے اندرپاس بنانے کی ہدایت جاری لڈی اے افسران کی سرکاری وسائل پر شاہ خرشیاں محکمہ خزانہ نے بنیادی تنخواہ پر ڈیر سو پیسد ایگزیکٹیو الاؤنس پر احتراز لکا دیا سولہ کروڑ سے زائد سالانہ اضافی ادائیگی کو خزانے پر بوچھ کرا دیا گیا سرکاری اصفتالوں کی اپگریڈیشن کے لیے فنڈز جاری گنگرہم اصفتال کے مدرین چائل بلوک کے لیے پچاس میوں اصفتال کے آپریشن تھیٹر کے لیے ساڑھے چودہ کروڑ روپے جاری پی آئی سی اصفتال میں آپریشن تھیٹر انجیوگرافی مچین کی پیداری اپگریڈیشن کے لیے بھی فنڈز ملکے شہر میں آٹے کا بہران سنگی دسوہ بیس کلو والے تھیلے غائے ووپر مارکٹ میں اٹھارہ روز سے سستا آٹا دستیاب نہیں شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور حکومت نے دو وقت کی روٹی کھانے کے کابل بھی نہیں چھوڑا سفید پوشی کا بھرم بھی توڑ دیا شہری بل بلاو تھے کانسٹیبلز کی بھرتی کے لیے پرانا جری کے کار وزہ بھرتی کے لیے تہریلی انتہان پولیس خود لے گی بھرتی ٹیسٹنگ کمپنیز پر مختلف کرپشن کی شکایات کی وجہ سے روکی پولیسوں کام کے مطابق پولیس کے بھرتی بورٹ خود تہریلی انتہان لے گی لاہور آلودہ ترین شہروں میں تیسٹے نمبر پر فضائی آلودگی کی مجموعی شرعہ دو سو تیس ریکارڈ پاکستان انجنرنگ سرویسز تین سو ستاون اور امریکن لائسیٹ اپ سکول تین سو ستاون ریکارڈ سی سی پیو پر عدالتی حکم نظر انداز کرنے کا الزام ہائی کورٹ کا توہین عدالت کی دخواست پر غلام حمود جوگر کو نوٹس جاری جواب طلب ڈی آئی جی انویسٹگیشن اسماعیل سمیت دیگر کو بھی نوٹس جاری بخلا نمائندہ کنونشن بھی آج ہوگا پانچ سالہ برطانی بچی کی پاکستان منتقلی کے خلاف سمات وزارت داخلہ اور خارجہ نادرہ ایف آئی اے سے جواب طلب بچی کی والدہ آسکہ زہرہ خسین شاکو بھی بیس لسمبر کے لیے نوٹس جاری جسٹس علی باقی نجوی نے تحریری حکم جاری کیا عمرے کے دوران سہولیات پراہم نہ کرنے کا معاملہ کاروان نفیس سینٹر شہدرہ کے خلاف دگری کا حکم جاری عدالت کا درخواست گزار کو ایک لاکھ پچیس ہزار روپے ہر جانے کا حکم پرائیویٹ انشورنس کمپنیز کے پاس پالیسی کرانے والے رول گئے متاثرین نے انشورنس ٹیبنل سے رجوع کرنا شروع کر دیا چیرمن انشورنس ٹیبنل کے جج علی اکبر قریشی کا اظہار برحمی دو متاثرہ پاتین کی انشورنس پالیسی پر ڈگری کا حکم جاری سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا آفیس لارنس ٹوڈ شفٹ ایک ہفتہ قبر آفیس شفٹ کرنے کے باوجود دفتری کام شروع نہیں ہو سکے ہزاروں اسادہ ریٹائرمنٹ پینشنز اور تبادلوں سمیت دیگر کاموں کے لیے خوار پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کا بھرتیوں کا اعلان عمر کی حد 20 سے 40 سال مقرر انٹرمیڈیر پاس امیدوار نگران کی آسامی کے لیے اپلائی کر سکیں گے سنگل شفٹ کا معافضہ ایک ہزار اور ڈبل شفٹ کا دو ہزار روپے دیا جائے گا پیاز نے غریبوں کو سوکہ سانس نہ لینے دیا قیمت بدستور دو سو پچیس روپے کلو ٹیمارٹر ایک سو چالیس لہتن تین سو بیس روپے پی کلو میں فروغ ادرک تین سو تیس سب دھمیرش ایک سو پچاس آلو پچاس روپے کلو ہو گیا موسیقی نون کا چودہ دیسمبر کو ورکرز کنونچن لیگی راہنما متحرک شہر کے تمام سبائی اسمبلی کے حلقوں سے سو سو کارکن مارڈر ٹون لانے کا چارگیٹ تمام حلقوں سے کارکنان کو اپنی قیادت کے ہمراہ مارڈر ٹون پہنچنے کی حد آئے کمیشنر آمد جان کا آچو مارکیٹ میں مرمت اور بحالی کا کام جائزہ لینے کے لیے دھورہ کیا مارکیٹ کی اندرونی، سڑک کی تعمیر اور سیورچ کام کا جائزہ لیا کمیشنر نے مارکیٹ سڑک کی مکمل بحالی کے لیے پندرہ دن کی ڈیڈ لائنگ دے گئی دھرتی پر قربان ہونے والے عظیم سپوت سیکنڈن لیٹنن عبد المعید کی آج پانچمیں برسی شہید کے والدین آج بھی بیڑے کی بہادری پر نازا کہتے ہیں عبد المعید شہادت کے آرزومن تھے شہید کی بے مصار قربانی پر فخر ہے مولانا محمد اجمل خان رحمت اللہ علیہ کی سابزادی کی نماز جنازہ آداد نماز جنازہ میں کثیر تعداد میں علماء حفاظ کرام اور اہل علاقہ نے شرکت کی مرحومہ مرکزی ڈیپٹی سیکیٹری جنرل مولانا محمد امجد خان کی ہمشیرہ اور اجاز انور کی اہلیات سی ای او کوپر گیٹ کے بر میاں صفدر حسین کے صحابزادے میاں حسیب صفدر کی دعوتے والیمہ چیرمن بزنس پینل میاں انجم نصار ارشاد دیکھ خواجہ شہازے بکرم تارک محمود ملک منظور نے شرکت کی لیگی رہنما ملک احمد خان ملک رشید احمد جسٹس ریٹائیت وکیر حسین کوکر منیر حسین بھٹی کاشریف انور سمیت دیگر کی شریک تھے جسٹس ریٹائیڈ ناصر سائید شیخ کی آج سالگیرہ جدیز بکلا اور عزیز اقارب کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار وحدت کالونی میں انتظامیا کی ملی بھگت سے غیر کانونی بازار قائم سگزی اور پھر فروشوں نے آدھی سڑک پر قبضہ جمالیا ٹریفیک کے روانی متاثر ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ایمپریس روڈ ہاجی کیمپر تجابزاد کا گھر بن گیا ریڈی چھابری فروش آدھی سڑک پر قابض ریلوے سٹیشن جانے والے مصافروں کو مشکلات کا سامنا ادھر ٹاؤنشپ مارکیٹ میں غیر کانونی تجابزاد کی بھرمان ٹریفیک جیم رہنا معامول اہل علاقہ کو پیدل چلنے میں بھی دشوار مناسب رویے پر وکیل کو تین ماہ کہتی سزا کا معاملہ پنجابہ کاؤنسل کی آج بھی ہرٹال اور بکلا نمائندہ کنونشن کا اعلان ہائی کورٹ بار کا ہرٹال کے بارے اظہارے لاکھ تالو کی بکلا کے ممکنہ احتجاج کے باعث ہائی کورٹ میں پولٹ کی بھاری نفری تائینات ایک تچوری اوپر سے سینہ زوری رشوت پر مواتر پٹواری کا ڈی سی کے احکامات ماننے سے انکار ٹھوکر نیاز بیک کا بشیر احمد ڈیکارڈ لے کر غائب ہو گیا ڈی سی لاہور نے متعدد شکایات پر پٹواری کو مواتر کیا تھا